موسیقی ناظرین یہ ہے بچھال کلان کا بیرونی بیو موسیقی میں جس جگہ کھڑا ہوں اس کو مونی ڈھیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو سڑک گزر رہی ہے اسے منی موٹر وے کہا جاتا ہے یہ سڑک ایم پی اے ملک تنویر اسلم سیتھی نے بنوائی تھی جو دو زلوں زلہ چکوال اور زلہ جلم کو آپس میں ملاتی ہے موسیقی 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 ہم جام کنچے ہیں اس جگہ پر گے تھے اور اس کے سامنے جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں سوڑا ہمیں نہیں پتا کہ کس وجہ سے اس کا نام پڑایا اور چٹی ہمیں نہیں پتا کہ کس وجہ سے اس کا نام ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے طالع سے اس جگہ کو چٹی اور اس جگہ کو سوڑا کہا جاتا ہے میرے سامنے ایک پہاڑی دلچسپ کی چیز آپ کو دکھاؤں گا اس چیز کو کہتے ہیں ملی لولا ملی لولا ہمیں بھی یہ نہیں بتا کیوں اس کو کہا جاتا ہے کس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے اس کا نام ملی لولا ہے اور لوگ اس کو بڑے پرانے ملی لولا کے نام سے ہی یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے بزرگ دھما کے نام سے یاد کرتے تھے دھما ہماری سب سے خودتی باری کا نام ہے یہاں سے کھڑے ہوکے آپ بیولے تو بیردہ کھارا سرکلان مارٹرن اور للا تک کا نظارہ پسا نیچے کر سکتے ہیں ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں اس جگہ کا نام ہے سوڑا اور یہاں جو چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو ہر پیام میں دندی کہا جاتا ہے دندی یہ کسی زمانے میں یہاں پانی ہوا کرتا تھا اور وہ پانی واپس چلا گیا اس کے نشانات رہ گئے اور یہ جگہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی اس کو دندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دندی کی وجہ سے یہ علاقہ ایک خوبصورت منتر بیش کرتا ہے موسیقی 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 اور ایک زمانے میں وہ جو سامنے منظر نظر آ رہا ہے اس کو تاجہ والی ڈھوک کا آ جاتا تھا تاجہ والی ڈھوک اس زمانے میں جنگل میں رہنا ایک بڑی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی یہ خاندان سر کلان کا ہے اور یہاں مقیم ہے اور اب تو میرا خیال ہے یہاں کوئی نہیں رہتا ہوگا لیکن کسی زمانے میں یہ پورا گھر یہاں بسا کرتا تھا ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ جگہ جگہ پر لوگوں نے فارم بنا کر اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے یہاں لوگوں نے جانوار بکریان بھیڑیں اور گائیں پال رکھی ہیں ناظرین جو ملک تنویر اسلام نے مینی موٹر وے بنوائے وہ بھی اس خوبصورت وادی سے ہو کر جا رہا ہے اور دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے موسیقی ناظرین آپ کو جو چیز میں دکھا رہا ہوں یہاں سے لوگ نیچے سوڑے کے نیچے جایا کرتے تھے اس راستے کا نام تھا پدیاں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی وادی ہے یہاں سے لوگ گزر کے یہاں سے جانوار بھی گزرا کرتے تھے ابھی تو یہاں سے میرا خیال ہے انسان بھی گزر نہیں سکتا یہ حالات ہو چکے ہیں لیکن اس سے قبل یہاں سے جانوار بھی گزرا کرتے تھے گائیں بھینسیں بھیڑیں اونٹ وغیرہ تک بھی گزر کے جایا کرتے تھے موسیقی ناظرین اب جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی بڑی جلچسپ چیز ہے اسے کہتے ہیں پٹاخوں والی دھیری یہاں سے بچپن میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر تندوریوں اور چولوں میں ڈالا کرتے تھے اور ہمیں مفت میں ایک تفریم و یسر آیا کرتی تھی یہ ہے گوڑی ترپے کا وہ منظر جو میں آپ کو اس سے قبل بتا رہا تھا جہاں سے لوگ گزر کر سر کلان اور بچھال کلان کی جانب آیا کرتے تھے اور لوگوں کے سروں پر لکڑیاں اور سمان بھی ہوا کرتا تھا جو لوگ لے کر سر جائے کرتے تھے موسیقی